اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی ہوں کیمہ آلو اور یہ میں دو طرح سے بنا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا کیونکہ میری کھر والوں کی فیورٹ ڈش ہے چلیں پہ سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو انگیوڈنس بتا دیتی ہوں پہلے میں نے چار چیماپٹ کے پیورئی لی ہے دو بڑے سائز کے پیاز لی ہیں جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے سات سے آٹھ جوے لیسن کے بڑے سائز کے لیے ہیں وہ بھی پیازوں کے ساتھ ہی چاپ کر لی ہیں تین سے چار چمہ جوہیں میں نے کرینڈر لیف لی ہیں چار سے پانچ میں نے چیلیز باریک کٹ کر لی انہوں نے ہاف لیمون میں نے سکوئیز کر دیا ہے اس میں تھا cuestión سے متساہ سے میں half کیجی سے توڑا زیادہ میںحص ہある وائن کا 1 & half ڈیسپون میں لے پاس چلی فیخ سہوں ہے پھر ہی میرے پاس بلیک پیپر 1 & half कیسپون ڈرائیڈ کروینڈل پاوڈر ہےった 1 & half ڈیسپون تمہاری پاڈر ہے ڈرپ چلی پاوڈر ہے کا طرما گرم مسالہ ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون سفید زیرا ٹو ٹی سپون اور ایک بڑی الائچی ہے چار لونگ ہیں اور تھوڑی سے مسترد سیڈز ہیں اور پیاز دو نورمل سائز کے بہت بڑے بھی نہیں بہت چھوٹے بھی نہیں وہ میں نے لچوں میں کٹے ہیں بالکل باریک اور ان میں ایک لیمن میں نے سکریز کیا ہے اگر آپ کے پاس بہت چھوٹے لیمن ہے تو آپ دو بھی سکریز کر سکتے ہیں دو میرے پاس آلو ہیں جن کو میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں استعمال ہوں گے فرائز بھی ٹھیک ہے فرائز جب میں فرائے کروں گے تو پھر آپ کو دکھا دوں گے اس کی کونٹیٹی کیا ہے چلے ہم اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اوائل ڈالوں گے اس میں تکریپن ہاف کپ اوائل جیسی تھوڑا گرم ہوگا تو ہم تڑکے کے لیے جو ہم نے تھوڑی سی سپائس لی تھی وہ ہم اوائل میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے کڑ کر آئیں گے ساتھی ساتھ ہم زیرہ بھی ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے بابل اکھ ہونے دیں گے جب ان کے بابل بننا شروع ہو جائیں گے اور تڑکی کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے ہمارا تڑکہ جو ہے وہ ریڈی ہو کے ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے جو چاپ ہی ہے ہمارے پاس پڑھے جو پیاز ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھا سا گولڈن پر آنے کا سکت کریں گے جتنے دیل میں یہ گولڈن ہو رہا ہوگا بیچ میں چمر ضرور چلاتے رہیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہاپ جو ہے وہ ڈارک ہو جائے اور کچھ اچھا رہ جائے اس سے آپ کے کیمے کا ٹیچر بہت عزیب سا ہو جاتا ہے اس چیز کا بہت خیال دکھے گے کہ امن لی جو ہے یہ براؤن ہو بلکہ گولڈن ہو براؤن تنی کہنا چاہیے اتہارا سا گولڈن کلر آ جائے اس میں جتنے دیل میں ہمارے چپیاز ہیں وہ گولڈن ہو رہے ہیں ہم یہ کریں گے کہ فرائز جو ہے وہ فرائے کر لیں گے میں فروزن فرائز یوز کرتی ہوں ہمیں ایک بول لیا ہے نورمل سا اور آپ چاہیں تو فیش فرائز بھی یوز کر سکتے ہیں فروزن تھوڑے کرسپی زیادہ بنتے ہیں اور دوسرا کنوینئن پی ہوتے ہیں میں جب بھی ککنگ کر رہی ہوتی ہوں تو سن ٹائم بہت بیزی ہوتی دوسرے کاموں میں یہاں ٹائم میں ہوتا ہے کہ فرائز کارچو اور ان کو بناوں تو میں عمومن چیزوں کو فریز کر کے رکھ لیتی ہوں پورشنز میں یا مجھے ضرورت ہو کہ میں نکال کریں استعمال کر لیتی ہوں تو آپ سوزن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ فرائز بھی یوز کر سکتے ہیں جی تو پیاز میری گولڈن ہو گئے ہیں اب میں اس میں منس ایڈ کروں گی اور منس کو ایڈ کرنے کے پر ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس میں ہم جس سالٹ ایڈ کریں گے نیوٹین کی لسٹ میں میں آپ کو سالٹ بتانا بھول گئی تھی سالٹ جس ہم نے ون ٹی سپون یوز کیا ہے اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ پیما جو ہے وہ پلکل ڈرائے نہیں ہو جاتا ہم اس کو بھولتے رہیں گے اس میں پانی ایڈ یہ جتنے دیر میں ہم لوگ نے پیما ریڈی ہونے کا بیٹ کر رہے تو اس دیر میں ہمارے فرائز ریڈی ہو گئے ہیں ان کو میں نے ٹیشو پیپر پہ نکال لیا ہے تاکہ ایک سٹا جو آئل ہے وہ نکل جائے اس میں سے اس کا ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے لاسٹ بھی یہ یوز ہوں گے پھر میں بتاؤں گی ان کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھئی اب ان کے اچھے کرتے ہیں دیکھیں اس کا پانی نکمل شک ہے اور آپ اس کے آواز دے رہے ہو گئے ان کیلے کے فرائے ہونے کے آواز آ رہی ہے تو ابھی ہم اس کو مزید فرائے ہونے کے ہوں گے یہ اتنا کہ اس کا گولڈن سا پیادا سا کلر ہوتے ہیں جیسے ہی گولڈن کلر ہوتے ہیں آپ سے بتاؤیں کہ اس کو سپائز کیا پیاد کریں کہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہونا شروع ہوتے ہیں اب ہم اس کے اندرہ سپائز مکس کریں گے سب سے کندے اس میں جائے گا چیدی تھے چیدی تھے خیخفر خیخفری آج جائے گا ٱھنیا پاور �retchلدی و لالジہ اکھ سے ٹرےگس کر گئے اب ہم کریں گے اس نے تمارٹر کی فیوری اپس میں نے پہلی ایک ویڈیوز دیکھ رہی ہے اس نے پیزا سوچ کے نام سے ایک سوچ بتائی کی میں نے وہی سیم اس نے اس نے اس نے اس کیا ہے اور یہ ملتی فرپس سوچ سے بھی بتایا تھا اپنے ساہر کنے لینک اس سکنے میں ایڈ کر دوں گی تو آپ اس سے وہ ویڈیو دیکھ دیجئے لہا یہ بہت ساری جگوں پر یوز جاتی ہے پیزا ریس لا تانیا کے لیے رید سوچ اور رید پاسچا کے لیے سوچ اب ہم اسے اچھی سے بھونیں گے پیمے کی خصوصیت ہے کہ بھوننے کی نا وہ جتنا ازرادہ ہم بھونتے ہیں اتنا پیمے کا تیسٹر وہ اچھا ہے اب بھی یہ کہ میں نے سکنے کی گولن بھی کیا ہے وہاں بھی اس کی بھونائی کو تکچک ہوئی ہے اب ٹیماٹر ڈالنے کے بعد ہم اسے خوب بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے تو سلیں گے پھون دیں جب ہی ریڈی ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھا کریں گے اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے اور یہ آل چھوڑ چکا ہے اب ہم ایسا کھلو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے بس دو تین چمچ سے برابر بس اور اس کو تھوڑی دل کے دم پر رکھ لیں گے جی اب میں اس کا دم کھول رہی ہوں یہ مکمل ریڈی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں آج دو طرح کا فیما بنا رہی ہوں اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو ہاپ پاپ کر لیں گے اب آدھا جو ہے میں نے اس میں رہنے دیا ہے اور آدھا میں نے کھڑائی میں شفٹ کر لیا ہے اس کینے میں میں آلو ایڈ کر دوں گی میں نے کیوک میں کٹ کر سے رکھے وے سے اور اس کو اچھے سے بھونوں گی اور اس فالے کینے میں میں یہ پیاز ایڈ کروں گی جن کو میں نے لیمن لگا کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ حری مرچیں جو میں نے لیمن لگا کے رکھنے تھے یہ ہاپ اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے نکس کر کے میں دم پہ لگا دوں گی جی تو اس کو میں نے بیٹھ کر کے دم پہ لگا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو میرا دوسرا علو کی ماں ہے وہ پہچی کرا بھن گئے ہیں علو اس کے ساتھ اور میں اس میں ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی جب تک کہ علو اچھی سے گل نہیں جاتے میں نے اسے خیر بن ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں لگا دوں گی دم پہ اور اب انشاءاللہ ملتے ہیں جب علو گل چاہتے ہیں کیما ریڈی ہو جاتا ہے جو پیاس والا میرا کیما تھا وہ تو ریڈی ہو گیا اسے والی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں پرائز ایڈ کروں گی اور تھوڑی دیل کے لیے اس کو مزید دم پہ رکھوں گی چیتے میں نے اس میں پرائز ڈال دی ہیں ساتھ میں اس میں کورینڈل لیف ڈالوں گی اور ہاف جو میں نے گرم مسالہ رکھا تھا وہ ہاف میں اس میں ڈال دوں گی ہاف میں دوسرے والے کے لیے میں ڈال دوں گی اور چاہیں تو اس کو دم پہ نہ بھی لگائیں کچھ لوگ کو یہ کرسپری پسند ہوتے ہیں تو ایسے ہی سرف کریں اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ تھوڑا سوفٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑی دیل کے لیے دم پہ لگائیں گے ہرڈلی ون منٹ کے لیے ہمارا توالو کیمہ یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں آج ہی در چکے ہیں اور یہ بھی سپیٹ ہوگے ہیں تو اپنا میں اس پوزشن میں آکھểnا مجھے پسند ہے میں یوگرٹ آئیatt کرتی ہوں میری کیمہ میں یوگرٹ بہتار ہے لوگ غورت تکھٹائے تو بھکكمD یہ ہے تو یوگرٹ اینہ رência ہے اچھا کیمہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں آلو گل چکے ہیں اور آئل بھی سپرٹ ہو گیا تو اب اس ٹیپ پر میں اسے یوگرٹ کرتے ہوں تقریباً دو ٹیبل سپول اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے یوگرٹو آپ ایڈ مک کیجئے مجھے کیسے پسند ہے تو میں ایڈ کرتی ہوں آج میں اسے کیمہ پہ پسند لائے ہمارا جو فرائز والا کیمہ تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے ہمیں اس کی میسٹی بھی دکھاتی ہوں یہ تہائی میسٹی ہوتا ہے کافی یونیک لگتا ہے جو بھی دکھاتے ہیں انہوں نے بہت ہوتا پسند آتا ہے تو آئی چنگ آپ رو انکو بھی بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ رو انکو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھے بیل آئیکن ہے وہ ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر نہیں ملی جیتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک کومنٹ سکیں اور لی بھی ہو سکتا ہے کہ میری کوکنگ سکرائب بھی ہیلپفول ہوں چلنگ چی ایک دیچ تو ہماری ریڈی ہو گئی ہم دوسرے کو چیک کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں اوائل اوپر آ چکا ہے ہم اس نے ہری میچ اور سب سنیا ایڈ کریں گے اس کو گرم سالہ ڈال کے سرک کر دیں گے یہ ہے ہمارے آلو خیمہ کی فائنل لک امیت کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور کامنٹیں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اپنا خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ یہ ہے ہماری فائنل لک آپ اس کو چپاتی آنان کے ساتھ لے سکتے ہیں اور یہ بہت مزیگی لگتی ہے اب ٹرائے کیجئے گا ضرور